اسلام لیکن اکبال اینڈشن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں محمد اکبال خان اینڈگوٹ آج کا جمعہ علیہ لیکچر ہے وہ ہے رسٹرکشن آن خلا خلا پر پابندی خلا پر رسٹرکشن لگا دینا شادی ہوتی ہے چنانچہ ہسوڑ یہ کہتا ہے بیوی کو آپ خلا نہیں لوگی آپ کے خلا لینے پر پابندی ہوگی آپ مجھے لکھ کر دیں گی پھر میں آپ سے شادی کروں گا یا یہ میری شرط ہے کہ آپ خلا کبھی نہیں لے گی آپ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگی آپ کبھی مجھ سے خلا نہیں لے گی آپ کے خلا پر پابندی میں لگانا چاہتا ہوں آپ لکھ کے دیں اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ نکاح نامہ میں لکھنے کے لیے کہ آپ کے خلا پر پابندی ہے یا میرے طلاق پر پابندی ہے یا آپ کے طلاق پر پابندی ہے تو کیا بیوی اس طریقے سے اگر لکھ کے دے دیتی ہے کہ آپ کے طلاق لینے پر پابندی ہے آپ کے خلا لینے میں پابندی ہے نکاح نامہ میں ہسمنٹ لکھوا لیتا ہے لیکن بعد میں حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ بیوی نہیں رہ سکتی ہے لیمٹس آف آل میٹی اللہ ان حدود میں جو اللہ تبارہ و تعالی نے بنائی ہے بیوی کے درمان ان حدود میں بیوی رہنے سے کاسر ہے نہیں رہ سکتی تو کیا ہوگا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسمنٹ اللہ احدہ سے کوئی ڈاکومنٹ بنا لیں یا تو نکاح نامہ میں لکھوا لیں یہ بھی کر سکتا ہے کوئی الہدہ سے کوئی سیپریڈ ڈاکومنٹ بنا دیا جائے ایک ایگریمنٹ بنا دیا جائے کہ بیوی خلا نہیں لے گی ساتھ ہسمنٹ بھی نہیں لے کوئی بھی کوئی پارڈی طلاق یا خلا نہیں لے سکتی نہیں لے گی لکھ دیا جاتا ہے دونوں پارڈے کو سائن ہو جاتے ہیں تو کیا بیوی کو ان حالات میں کیا حقوق ملے گی یعنی بیوی نے الہدہ سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا یعنی کہنا ہمیں کچھ لکھوا لیا تو اس کے کیا حقوق ہوں گے کیا پھر بھی وہ خلا لے یا طلاق لے سکتی یا نہیں لے سکتی کوئی حالات واقعات بدل جاتے ہیں ظلم شروع ہو جاتا ہے اور ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ بیوی نہیں لے سکتے اس منٹ کے ساتھ تو اس صورت میں کیا ہوگا کیا وہ بیوی سارے زندگی میں نفرتوں کے ساتھ گزارے گی کیا سارے زندگی خاند کے ظلم و ستم برداشت کرے گی کیا اس جہانم بھری زندگی میں پوری زندگی بیوی گزارے گی یہ ایک ایپورنٹ سوال ہے دیکھیں قانونی طور پر اس طریقے سے اگر کوئی ایگریمنٹ بن جاتا ہے تو اس کی لیگل کوئی ورث نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مہایدہ بیوی کر لیتی ہے نکاح نامہ میں لکھوا لیتی ہے کہ میں خلا نہیں لوں گی طلاق نہیں لوں گی حسنیل لکھوا لیتا ہے کوئی لیدہ سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے بھلے اسی نکاح نامہ میں بھی لکھوا لیتا ہے لیکن لکھانے کے باوجود بھی بیوی کے طلاق لینے کے حق پر بیوی کے خلا لینے کے حق پر کسی قسم کی کوئی پابدی نہیں لگا جا سکتی کیونکہ قانونی طور پر شریع طور پر بیوی کا ایک رائٹ ہے اس رائٹ کو ایک خالی مہایدہ کر لینے سے ایک ایگریمنٹ کر لینے سے وہ اس کا رائٹ ختم نہیں ہو سکتا نکاح نامہ میں خالی لکھوا لینے سے یا الہیدہ کو ڈاکومنٹ بنوالے سے بیوی کا جو طلاق لینے کا حق کا ہے جو خلا لینے کا حق کا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے خامد کبھی ایک حق کا ہے طلاق دینا اس کے حق پر بھی پابندی نہیں لگا جا سکتی اور نہ ہی بیوی کے خلا لینے پر ڈیزولیشن اور میریج پر طلاق لینے پر کوئی پابندی لگا جا سکتی خدا نہ پستہ اگر ایسی پابندی لگا بھی دی جائے تو بھی اس کے باوجود بھی بیوی خلا کلم کر سکتی ہے طلاق کلم کر سکتی ہے کیونکہ اس پہ اس کے حقوق متاثر ہوتے ہیں اور ایسا ایگریمنٹ جس میں کسی کے لیگر رائز متاثر ہوتے ہیں وہ ایگریمنٹ غیر قانونی ہوتا ہے وہ ناقبل عمل ہوتا ہے اور کنڈریکٹ ایکٹ کے تحت بھی ایسا ایگریمنٹ انفورسیبل نہیں ہوتے ہیں انڈر دیلا اور ایسا ایگریمنٹ وائیڈ ہوتے ہیں اور ان پر عمل درمت نہیں کرا جا سکتا یعنی ایگریمنٹ کر لینے کے باوجود بھی بیوی ایس منٹ سے طلاق لے سکتی ہے خلا لے سکتی ہے یہ تھا مراج کے لیگ لیکچن اس کے ساتھ اجازہ پھر پھر مرے گئے اللہ حافظ